سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں میرا چینل تو یہ آپ کو یہ پتا ہے کہ نیوز کے اباؤٹ ہے تو میں اس قسم کی ویڈیوز کامی بناتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا کمپیل ہو گئے تھے ویڈیو بنانے کے لیے کیونکہ یار ایک چیز کی ایک لیمٹ ہوتے شاید کہ کچھ لوگوں کو اسیس کا پتا ہو کچھ لوگوں کو نہ موسٹلی تو ہر بندے کو باتا لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا تو ٹاپک اس ویڈیو کا یہ ہے کہ پچھلے تقریباً ایک ہفتے تھے انسٹراغرام اور فیس بک پہ ایک چیز وائرل ہو رہی ہے بہت بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے اور وہ چیز کیا ہے مجھے ایک ایسے بچلا تین چار دن پہلے انسٹراغرام پہ ایک بیٹ کی پکچر آئے ہوئی تھی تو اس بیٹ پہ لکھا تھا ایک بہت اچھا اور بہت پرانا پیج اس پر اچھی چی پوسٹ آتی ہیں تو وہ لکھا کہ جو اس بیٹ کو جانتے ہیں نیچے کومنٹ کریں تو یار میں نے کہا اس بیٹ میں ایسی کونسی بات ہے تو میں نے لوگوں کو کومنٹس پڑھے تو وہ وہاں پہ لکھا تھا مجھے ویڈیو کا لنک دوں میں دیکھ رہا میں نے کہا یار شاید کوئی مذہبی ویڈیو ہے یا کیا چیز ہے تو لوگوں نے کومنٹ کیے تھے کوئی امی جی امی جی اس طرح کر کے میں نے کہا یار پتہ نہیں شاید کوئی ماں کے مطلعے کوئی بات ہے کچھ ایسا تو میں نے ویسے ہی اپنے جاننے البندے کو میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے میں تمہیں ویڈیو بیجتا ہوں یار ویڈیو بیجی ہے تقریباً کافی لمبی جو مجھے ویڈیو ملتے تو دس پارہ منٹ کی یار میں نے تو اسے کیا دیکھنا تھا مجھے تو سمجھا گئی ہوئی تھی تو ایک اڈلٹ قسم کی ویڈیو تھے ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں سیکس کر رہے تھے ٹھیک ہے اور وہ پاکستان کے بندے تھے تو وہ لڑکی ہے اس طرح امی جی کے آواز جو بھی سینہ وہ کر رہی تھی وہ میں میرا دل نہیں کر رہا ہوں اس قسم کیوں میں بات کروں تو سب سے پہلے ایک بغیرت قسم کا وہ لڑکا ہے کہ جس نے یہ ویڈیو بنائی پہلے تو یہ کہ یہ فہج قسم کا گھٹیا قسم کا انہوں نے یہ کام کیا اچھا کام تو جو لو وہ کرنا تو وہ تو لنڈ کام ہے انہوں نے کر لیا کام کرنے کے بعد اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا مجھے اب سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس قسم کی انسان ہے کہ وہ بندہ کس طرح جس طرح تکی سوشل میڈیا پر اپلوڈ اپنا وائرل ہو رہی ہے تو کون سا وہ پیس لے کے ہو جو بندہ ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس اپنے بہن بہن کے پاس جائے گا میں اس طرح ایک بیگانی لڑکی کو میں نے یہ حرکت کی ہے میں نے کون سا وہ پیس لے کے جائے گا اور وہ جو بندی اس کی کیا مطلب اور لوگ اتنے کوئی دلے قسم کی عوام ہیں نا یار کہ میں نے اس سے خد اس سے زیادہ جو میں نے چوتیا قوم میں نے وہ نہیں دیکھنی ہے خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری ایک پاکستانی قوم ایک لڑکی اور لڑکی کے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تو اس چیز کو اور وائرل کر رہے ہیں یوٹیو پر ویڈیوز ہو رہی ہیں کہ بھئی یہاں پہ لنک اس چیز کو اب دیکھو کوئی ڈنگ کا کام ہونا کوئی ڈنگ کا کام وہ انہوں نے شیئر نہیں کرنا وہ پڑھ کے ان پر بھی لانتان کرنی ہوتی ہے لیکن ایسی کوئی بغیرت قسم کی انسان ایسی کوئی بغیرت قسم کی قوم ہے کہ خود تو انہوں نے گناہ کر لیا بغیرت پناہ کر لیا کر لیا اب یہ خود اس چیز کو اور وائرل کر رہے ہیں اگر کوئی انسانیت والی قوم ہونا تو وہ جب ایک بندہ دیکھتی یار اس چیز کو تو سٹاپ ہونا چاہیے اب دیکھیں یار اگر آپ کسی کی ماں بہن کی عزت رکھو گے تو آپ کے اپنی ماں بہن کی عزت بوجھے کیونکہ آپ کے پاس دو آنکھ ہیں جو دوسروں کی لڑکیوں کو دیکھ سکتی ہیں لیکن لوگوں کے پاس کروڑوں آنکھ ہیں جو آپ کی لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ بات آپ کے دماغ میں آتی نہیں ہے کسی کے اور وہ کہ ستگ چوتیا قسم کا بندہ اس نے پہلے ویڈیو بنائی اور بنا کر پھر اس کو سوشل میڈیا اپلوڈ کی ہے اور انہوں نے تو جو وہ اس لڑکی کا جو کریکٹر تھا وہ تو آپ نے دیکھ لیا اس کو جو کرے اس کے بارے تو میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں لیکن جو اب لوگ جو اپنا کریکٹر بنا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور ہیشٹائر لگ رہے ہیں فیس بک پہ بائی صاحب فیس بک پہ اس چیز کے ہیشٹائر لگ رہے ہیں کہ یار یہ پیچھا بیٹ دیکھو اس کا تو یہ تھا تو وہ تھا پتہ نہیں یار تم لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے پیجز پہ لڑکیاں ہوتی ہیں کس قسم کی تم لوگوں کی سوچ ہے میں تو اس ایڈمن پہ حران ہوں کہ جو ایڈمن ایسی پوسٹ کرتا ہے کوئی مذہبی ہو کوئی ہمارے ملک کے حالات کے بارے میں یار ڈالر بڑھ گیا ہے کم ہو گیا ہے یار وہ انڈیا کے ساتھ مارے کراکیا کرائیسٹر نے اس قسم کے عوام کو پتہ نہیں ہاں اگر ایسی کوئی گندی شندی جیز اپلوڈ ہو جائے تو بڑھ چڑھ کر ہم نے اس میں حصہ لینا ہوتا ہے کوئی اپنے دین کو دیکھو اپنے مذہب کو دیکھو اپنے نبی کے بارے میں سوچو کہ وہ نبی جو چھے چھے گھنٹے تک رہایا آپ کے لئے اور آپ کن کم ہیں پڑھے ہوئے ہو سوچل میڈیا یوز کرو جو یوز کرنے کا طریقہ ہے ایک آپ لڑکی کی پاکستانی لڑکی کی عزت کو اچھار رہے ہو اور ہش رہے ہو خوش ہو رہے ہو اپنے فرینڈز کو بتا رہے ہو بھئی اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا کس حد تک گٹی اور غلیز یہ بات ہے اور کس حد تک گٹی اور غلیز وہ لوگ ہیں جو اس چیز کو بالل کر رہے ہیں میرا یہ ویڈیو بنانے کا موڈ کوئی نہیں تھا میری ابھی کچھ ٹائم پہلے گہدنگ ہوئی تو مجھے یار فرینڈز نے ہوتا ہے کہ یار یہ سین ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو میں یار بہت حیران ہوا میں نے کہا چلو یار اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ یہ چیز شیئر کی جائے کہ ان کا کیا مائنڈ ہے اب بہت سارے لوگ میں نے ایسے ایک بندے کی ویڈیو دیکھی اس پر اچھے ویوز آئے ہوئے تھے تو اس کو آدھے لوگوں نے لائک کیا اور آدھے سے زیادہ لوگوں نے ڈسلائک کیا مجھے نہیں سمجھاتی کہ اگر ایک بندہ ڈھنگ کی چیز بتاتا ہے اس کو وہ ڈسلائک کیوں کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی لوگوں نے اپنی عقاد دکھانی ہے مجھے پتہ ہے کہ لوگ اس قسم کے ہیں کہ وہ اچھے چیز کو پیک نہیں کرتے گندی چیز ہوگی اس ویڈیو پر جو یہ ویڈیو ہے اس پر لوگ نے لائک کیوں ہی اور یار یہ بندی میرے پاس ہوتی تو میں یہ کرتا تو فلان کرتا تو اس قسم کی باتیں کی ہیں پتہ نہیں یار شاید ان کے پاس کوئی عزت نہیں ہے یا ماں بینوں کو ان کو پتہ نہیں ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے کہ اگر آپ کسی کی ماں بین کے ساتھ کچھ غلط کریں گے تو یہ کرز ہوتا ہے یہ کرز آپ کو اپنی بیوی یا اپنی ماں اپنی بہن یا اپنی بیٹی ان چار عورتوں سے آپ کو یہ کچھ کرنا پڑتے ہیں یہ چیز جاننے کے بعد بھی آپ اگر ایسی حرکت کریں تو میرا خیال ہے کہ نہائی تھی وہ غلط اور گھٹیا قسم کی سوچ ہوگی تو میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ جتنا چوتیابہ ہو چکا ہے یہ اب اس چیز کو بند کر دیا جائے تو اب یہاں پر اس کو سٹاپ کر دیا جائے بہت ہو چکا ہے بہت عزت اچھل چکی ہے بہت ہم لوگوں کی اوقات پتہ لگ چکی ہے کہ کتنے ہم مسلمان ہیں کتنے ہم پاکستانی ہیں کتنا ہمارے اندر اس نام کا جذب ہے یہ بہت اس چیز سے واضح ہو چکا ہو رہا ہے کہ کتنی ہم میں سینس ہے جاہل قسم کے وہ یہ جو پڑے لکھے لوگ جو بہت کر رہے جو ایڈمند بنے پھرتے بتانے کتنے کتنے لاکھ لوگ ان کے پیجز ہیں تو میرا خیال ہے کہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اس قسم کی حرکتیں گرے انہوں نے تو جو کر لیے وہ تو چلو ایک الگ چیز ہے وہ تو ہو گئی ہوئی ہے ان کے ٹاپک میں بات نہیں کر رہا وہ تو ان کا کریکٹر سب کو نظر آ گیا ہے لیکن اب جو آگے سے ہماری عوام کر رہی ہے نا اس کو جس تھمز اپ فومی کہ اس سے زیادہ میرے پاس اور کے ورڈز نہیں ہے کہ میں ان کو کیسے کوں تو خیال میرا ہی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس امی جیہاں جو ٹاپک کو اب سٹاپ کریں اس نے جو اپنے بغیرت پنہ کرنا تھا اس نے کر لیا ہوئے تو اب ہم اپنا بغیرت پنہ نہ کریں ہمارا حق کی یہ بنت ہے اس بغیرت پنہ کرو کہ یہ نہیں کی اس کو پروموٹ کریں اس میں اور آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تو میری اس وحاظ کو اٹھائیں اور کائنلی اس چیز کو بند کریں یہ ہماری عزت ہوتی ہماری عزتی اچھر لی ہے یہ تو اس چیز کو بند کریں اور آپ میری اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی